اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ اگر آپ نے دراز سے کوئی چیز بائے کی ہے اور وہ ٹھیک نہیں آئی اور آپ اس کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والی ہوں کہ آپ اس ڈیفیکٹیو آئٹم کو کس طرح سے ریٹرن کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ دراز آپ کو یہ کہے کہ آپ یہ آئٹم بھی رکھ لیں اور ہم آپ کو ایڈ دا سپورٹ ریفنڈ بھی کر رہے ہیں یہاں قسمت اچھی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ٹی سی ایس کے آفیس میں جانا نہیں پڑے گا آپ کا چکر بچ جائے گا اور آپ کو پیسے بھی ایڈ دا سپورٹ ہی مل جائیں گے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرتے ہوئے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے کہ میں نے دراز پہ اپنی آئٹم کو ریٹرن کرنے کے لئے فارم فیل کیا تو ایڈ دا اینڈ دراز نے مجھے یہ کہا کہ آپ اس آئٹم کو بھی رکھ لیجئے اور ہم آپ کو ایڈ دا سپورٹ ریفنڈ بھی کر رہے ہیں یعنی وہ چیز بھی میرے پاس رہی اور پیسے بھی میرے پاس آگئے مگر پھر بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ اگر آپ کو دراز یہ نہیں کہہ دا کہ آپ آئٹم بھی رکھ لیں اور ہم آپ کو ریفنڈ بھی کر لیتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے اپنی آئٹم کو کس طرح سے ریٹرن کرنا ہے فارم کو کیسے فیل کرنا ہے یہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گا ایک بہت ہی امپورٹن بات یہ کہ آپ اپنی آئٹم کو دراز سے بائے کرنے کے سیون ڈیز کے اندر اندر ہی ریٹرن کر سکتے ہیں اگر ڈیز زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ اپنی آئٹم کو ریٹرن نہیں کروائیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو جب آپ دراز اپ کو اپن کریں گے تو رائٹ سائٹ پہ نیچے بوٹم میں آپ کو اکاؤنٹ کی اپشن شو ہو رہی ہے اس کو اپن کر لیجئے اور اس کے بعد جو بھی آئٹمز آپ نے بائے کی ہوں گی وہ یہاں پہ آپ کو شو ہونے لگ جائیں گے تو یہاں سے آپ اپنی جس آئٹم کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں اس کو چوز کر لیجئے لائک میں اس آئٹم کو ریٹرن کرنا چاہتی ہوں اس کے بعد جو پیج نیا اپن ہوا ہے اس کی اگر آپ بوٹم میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو آرڈر ڈیٹیل کے نام سے جو اپشن شو ہو رہی ہے اس کو کلک کر کے اپن کر لیں اور یہاں پہ اب آپ کو آپ کی آئٹم کے سامنے دو اپشن شو ہو رہی ہیں ایک ہے انیشیئٹر ریٹرن اور دوسری ہے رائٹر ریویو تو یہاں سے میں انیشیئٹر ریٹرن کو کلک کروں گی بٹ اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس آئٹم کو سیون ڈیز کے اندر اندر آپ ریٹرن کر سکتے ہیں اس سے زیادہ دن کی اگر آئٹم ہو جائے گی تو آپ اس کو ریٹرن نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے انیشیئٹر ریٹرن کے اوپر لکھا ہو ہے انٹیل تھرٹی نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون اور یہ ڈیلیور ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو شو بھی ہو رہا ہے ٹوینٹی تھرڈ نومبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو یعنی سات دن کے اندر اندر ہم نے اس کو ریٹرن کرنا ہے تو اس لیے ہمارے پاس ٹائم ہے اور آج ٹوینٹی فیفت نومبر ہے میں اس کو ریٹرن کر سکتی ہوں تو اس لیے یہاں سے میں انیشیئٹر ریٹرن کے بٹن کو پریس کر رہی ہوں ٹوٹل یہاں پہ 3 سٹپس ہیں اور یہاں پہ ہمیں اپنی آئٹم کے نیچے شو ہو رہا ہے ریٹرن ریزن یہاں سے ہم ریزن چوز کر لیتے ہیں یہ دراب ڈان بٹن کو کلک کرتے ہوئے تو یہاں پہ پر پرابلم یہ ہوئی ہے کہ آئٹم ڈاز نوٹ میچ ڈسکرپشن اور پکچر تو یہاں سے میں آئٹم ڈاز نوٹ میچ ڈسکرپشن اور پکچر اس ریزن کو سیلیکٹ کر رہی ہوں آپ کو جو بھی ریزن آپ کی ہو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس ریزن کو سیلیکٹ کر رہی ہوں and confirm اس کے بعد اپلوڈ پکچر تو یہاں سے میں پکچر کو اپلوڈ کر لیتی ہوں مینیمم آپ یہاں پہ one picture کو upload کر سکتے ہیں اور up to six جا سکتے ہیں یعنی ایک سے لکے چھتک کی images کو یہاں پہ آپ upload کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں upload image کو کلک کر رہی ہوں اگر آپ نے directly picture لینی ہے تو آپ picture capture کرنا چاہتے تو take picture کو کلک کیجئے اگر gallery میں already لے کے رکھ چکے ہیں تو select from album کو کلک کیجئے تو میں یہاں سے select from album کو کلک کر رہی ہوں just once تو photo یہاں پہ میری upload ہو رہی ہے میں یہاں پہ صرف ایک image کو upload کر رہی ہوں اور اس کے نیچے comments لکھنے ہیں تو comments کیا ہیں وہ میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں ہوا یہ ہے کہ جو item میں نے منگوائی ہے یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں wrapper میں ہے بہت اچھی سی packing ہے اور یہ جو مجھے send کی گئی ہے یہ local یعنی اسی طرح سے ایک packet ہے اس میں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دراز کے جو wrapper ہے اس کے اندر یہ shopper میں noodles crush noodles ڈال دی گئی ہیں اور ساتھ میں اس کا flavor ڈال دیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کا taste maker ڈال دیا گیا ہے یعنی یہ original نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو return کر لیوں تو اس کے according یہ یہاں پہ میں comments میں لکھوں گی تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے جو میں نے comments میں لکھنا تھا کہ the seller is cheater he sent me crushed noodles without its real packaging اور wrapper it is not the real product ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں next کے button کو پریس کر رہی ہوں تو یہاں پہ دو options show رہی ہیں ایک ہے pick up کی اور دوسری ہے drop off کی pick up میں یہ ہوگا کہ courier service والا آپ کے گھر سے آ کے آپ کی اس item کو pick کر کے لے جائے جا تو اس کو click کر کے دیکھ لیتے ہیں آیا کہ میرے گھر کی location pick up location میں show ہوتی ہے کے نہیں اس کو یہاں سے میں confirm کرتی ہوں تو یہاں پہ جو address show ہو رہا ہے my address کے نیچے یہ تو دراز pick up point کا ہو رہا ہے میرے گھر کا address show نہیں ہو رہا that's mean میرے گھر پہ آ کے courier والا میری item کو نہیں اٹھا سکتا ہے اس لئے مجھے drop off option کو choose کرنا ہے تو اس کے لئے میں again back جاتی ہوں next اور اب میں یہاں سے drop off option کو choose کر لیتی ہوں اب drop off option میں بھی ہمیں دو options show ہو رہی ہیں ایک ہے pk tcs اور دوسری ہے pk dex pk tcs means کہ tcs کی جو عام courier service ہے وہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو drop کریں گے اور دوسرا ہے pk dex یعنی آپ دراز shop میں جا کے اپنی product کو drop کریں گے تو یہاں سے میں pk tcs کو ہی choose کرتی ہوں because وہ ہر جگہ available ہے تو یہاں سے میں pk tcs کو choose کرنے کے بعد نیچے سے confirm کا button press کر رہی ہوں اور اس کے بعد یہ next کا button جو کہ right side پہ bottom میں show ہو رہا ہے اس کو press کر رہی ہوں اب ہے جی refund via dras wallet یعنی جو آپ کو payment return ہوگی یعنی یہ one ninety eight rupies کی product تھی تو جب یہ refund ہوگی پیسے واپس آئیں گے تو میرے dras wallet میں ہی آئیں گے تو ٹھیک ہے کوئی cutting نہیں ہوگی dras wallet میں آ جائیں گے تو یہ میرے لئے acceptable ہے تو یہاں سے میں submit کا button press کر رہی ہوں اور یاد رکھیں جس item کو آپ return کر رہے ہیں اس کے سارے کے سارے جو اس کے اندر accessories ہیں وہ ساتھ ہی واپس بھیجئے جس طرح سے وہ آئی تھی اور جو جو کچھ اس کے اوپر ایک slip میں لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا کچھ لکھنا ہے پہلے یہاں سے میں submit کا button press کر لیتی ہوں اب جی return request confirmation اوکے جی proceed یہاں سے میں proceed کے button کو press کر رہی ہوں تو successfully submitted تو یہاں پہ مجھے message آ گیا ہے to speed up the return process we have decided to refund your instantly hence you don't need to return back your item this time یعنی وہ دیکھیں مجھے message آ گیا ہے کہ اب مجھے اس آئیٹم کو ڈی سی ایس پہ جا کے return نہیں کرنا ہے پتہ نہیں اس کی actual reason کیا ہے پٹ سم ٹائم دراز ایسا کرتا ہے جب ہم دراز سے continuously buying کرتے رہتے ہیں تو مجھے instantly میری payment refund ہو رہی ہے یعنی at the spot مجھے payment میری refund ہو رہی ہے اور مجھے اس آئیٹم کو return نہیں کرنا اگر یہ مجھے message نہ آتا اور مجھے اپنی آئیٹم کو return کرنا ہوتا تو ہوتا یہ کہ مجھے اپنی آئیٹم کو return کرنے کے ساتھ دن کے بعد اپنی payment refund ہوتی یعنی اپنی payment receive ہوتی پھر یہ message بہت کم آتا ہے تو ٹھیک ہے جی مجھے refund ہو جاتا وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اب بھی آ گیا کہ نہیں آیا البتہ اگر آپ کو یہ message نہیں آتا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اپنی ایک دوسری ویڈیو کا clip یہاں پہ میں attach کر دیتی ہوں اگر یہ message آپ کو receive نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے blue color میں آپ کو ایک ادر tracking id شو ہونے لگ جائے گا آپ نے اس tracking id کو اپنی product کے order number کو اور product کے name کو ایک ادر slip پر لکھ کر سائٹ پہ رکھ لینا ہے اور اپنی product کو کسی wrapper میں wrap کر لینا ہے اور اس slip کو wrapper کی اوپر پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے جا کر اگر tcs کے office میں drop کر دینا ہے تو خود ہی 5-7 days کے اندر اندر آپ کی product اپنی destination پر پہنچ جائے گی اور آپ کو refund ہو جائے گا اور order number آپ کو کیسے find کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو order number find کرنے کے لیے آپ نے اپنے account میں آنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو track package کے نیچے آپ کی product show ہونے لگ جائے گی جسٹ آپ نے اس کو click کرنا ہے تو اس product کے اوپر آپ کو order number show ہونے لگ جائے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو tcs کے office میں جا کے اپنی product کو return نہ کرنا پڑے بلکہ جو product return کے لیے جانی ہے اس کو آپ کے گھر سے ہی آ کے pick up کر لیا جائے تو اس پر already ایک ویڈیو میں upload کر چکی ہوں جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے description میں مل جائے گا تو دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں ہماری amount refund ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو اس کے لیے یہاں پہ میں top پہ جو return detail ہے اس کے پاس جو back arrow کا button اس کو press کرتی ہوں again press کرتی ہوں again کہ میں اپنے wallet میں آگئی ہوں تو یہاں پہ آپ کو دراز wallet show ہو رہا ہے اور یہ i کا button ہے i کے button کو میں press کرتی ہوں تو یہاں پہ 298 rubies ہو گئے ہیں that's mean کہ میری amount مجھے refund ہو گئی اور یہاں پہ میرے package کی اوپر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ writer review کی اوپر بھی refunded آ گیا ہے that's mean انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے instantly آپ کی amount آپ کو refund کر دیا ہے دراز سے items کو buy کر کے ان کی unboxing اور دراز سے بھی earning کرنے کی میں نے بہت ساری ویڈیوز کو upload کر رکھا ہے اگر آپ میری ان ویڈیوز کو watch کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا اس ویڈیو کے end پہ ایک playlist مل جائے گی جس کو click کر کے آپ دراز سے related میری all ویڈیوز کو watch کر پائیں گے تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو i hope کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اگر چینل پر new ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی